تو یہ ہے اس سیر کے سب سے امیر آدمی کا گھر بلیز ایم جی کا گھر اور یہ ہے میرا گھر جو کی کافی زیادہ چھوٹا ہے اور میں بہت زیادہ گریب ہوں اور میرے کو بننا ہے سیر کا سب سے زیادہ امیر آدمی تو اس کے لیے میرے کو کرنی پڑے گی بلیز ایم جی کے گھر میں چوری جی ہاں آج میں کرنے والا ہوں بلیز ایم جی کے گھر میں چوری اور یہ چوری کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کے گھر کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے جیسے ہی ہم اس کے گھر میں گھسیں گے تو اس کے سیکیورٹی آلام بجنے لگے گا اور پھر میں پکڑا جاؤں گا تو اگر میرے کو اس سیکیورٹی سے بچنا ہے تو اس کے لیے میرے کو چاہیے ہوگا ایک سیکیورٹی ڈیوائس جو کی ہے ملیٹری بیس کے اس ٹاور کے اندر اگر اس سیکیورٹی ڈیوائس کو لے کر میں بلیز ایم جی کے گھر میں گھستا ہوں تو کوئی بھی سیکیورٹی میر کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گی اور علام بھی نہیں بجے گا لیکن ملٹری بیس کے اندر گزنا کوئی بچوں کو کھیل نہیں ہے اس کے لئے ہم کو ایک چاہیے ہوگا نیدر اسٹار جو کی صرف ملٹری بیس کے لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے اور اس کو رکھنا انلیگل ہے اس کو ملٹری بیس کے لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رکھ سکتا لیکن ایک انسان ہے جس نے اس کو انلیگل طریقے سے رکھا ہوا ہے جو کی ہے لیسک تو ابھی مجھے اس کے پاس جانا پڑے گا اس نیدر اسٹار کی بھیق مانگنے کے لئے تو ابھی چلتے ہیں اس کے پاس یہ بول کے میں چل دیتا ہوں لیسک کے پاس وہ نیدر اسٹار لینے کے لئے اوکے ابھی میں پہنچ چکا ہوں لیسک کے گھر پر اوکے کوئی تو آ رہا ہے اندر سے اوکے لیسک کیا تم میرے کو وہ نیدر اسٹار دے سکتی ہو جو تم نے انلیگل طریقے سے رکھا ہوا ہے میرے کو اس سے کچھ کام ہے اس نیدر اسٹار کا تمہیں کیا کرنا ہے میرے کو اس سے ایک سیکریٹ کام ہے اگر تم دے سکتی ہو تو دے دو پلیز میرا بھلا ہو جائے گا تھوڑا ٹھیک ہے میں تمہیں وہ نیدر اسٹار دے دوں گی لیکن مجھے بھی ایک چیز چاہیے تمہیں تو پتا ہے کہ اس شہر میں آئی افینڈر نہیں ملتا کافی زیادہ ریئر ہوٹا ہے پر اگر تم مجھے وہ لاکے دیتے ہو میں تمہیں یہ نیدر اسٹار دے دوں گی ٹھیک ہے ڈیل ڈن میں تم کو وہ آئی افینڈر لاکے دوں گا اوکے گئیس ابھی چلتے ہیں وڈا فر سے بائک لے کے ہمیں آئی افینڈر بھی دوننا ہے گئیس ابھی مجھے مجھے میں بول تو دیا ہے آئی افینڈر لانے کے لیے لیکن میں لاؤں گا کہاں سے گئیس ایک سیکنڈ ایک بندہ ہے جس کے پاس آئی افینڈر مل سکتا ہے جو کہ یہ اپک کلر ہاں وہ گئی امیر آدمی نہیں ہے اس نے خود آئی افینڈر کو چوری گیا ہے سالہ سریس نے اس کو بھی چوری کی عادت ڈال دی تو گئیس ابھی میرے کو اس سے جا کے آئی افینڈر کی بھیق مانگنی پڑے گی اب بیکاری سے بھی بھیق مانگنی پڑے گی کیسے دن آگئے ہیں یار رکو رکو گئیس میں آپ کو ایک بات بتانے چاہتا ہوں تو میں نے بنائی ایک ویٹی کے لیے اور سارے پیڈ گیم میں اپلوٹ کر دنوں گا ابھی میں نے جادہ گیم اپلوٹ نہیں کیا ابھی میں نے منکرpt کے کچھ ورزن کو اپلوٹ کیا ہے اور میں نے منکرپ کے کچھ موٹ کو بھی اپلوٹ کیا ہے اور ٹوٹوریل کے لیے ان کی ویڈیو کی لنک بھی اپلوٹ کر دیئے تاکہ آپ ویڈیو دیکھ کے سمجھ جاؤں کہ ان موٹ کو کیسے یوز کرنا ہے اس لئے میں نے ویڈیو کی لنک بھی ساتھ میں لگا دیا اینڈ مونٹ کی لنک بھی ساتھ میں لگا دیا تو گائز آپ اس کو ایک بار چیک آؤٹ ضرور کرنا میری ویب سائٹ کو اینڈ میں اس کا لنک اب آؤٹ سیکسن میں بھی ڈال دوں گا تو چلیے ابھی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو چلو گائز ابھی فٹا فٹ سے چلتے ہیں اپک کلر کے پاس وہ آئی آف اینڈا لینے کے لیے اوکے گائز تو ابھی میں آ چکا ہوں اپک کلر کے گھر پہ اینڈ بلاتے ہیں ان کو فٹا فٹ سے لیکن ایک سیکنڈ گائز یہ کیا لکھا ہے انتر منتر شیطانی کھوپڑا جو اس ویڈیو کو لائک نہ کرے اس کی اب گائز دیکھو کیا لکھا ہے آپ پہ گائز دیکھ رہے ہو تو جلدی سے آر ویڈیو کو لائک کر دو نا یار کیا کر رہے ہو دیکھ سکتے ہو یار پہ کیا لکھا ہے میرے پیچھے تو جن نے بھی ویڈیو کو لائک نہ کیا نا سمجھ جاؤ گئے اس کیا لکھ دو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو ٹھیک ہے ابھی بلاتے اپک کلر کو اپک بھائی ارے اپک بھائی کہا ہو ارے اپک بھائی ارے خوپڑی گینگ کے سردار ارے مجھے کس نے یاد کیا کیا ارے میں نے یاد کیا یار تم یہ بتاؤ تم میرے کو وہ آئی آف اینڈر دے سکتے ہو جو تمہارے پاس ہے اچھا تو تر کو اینڈر مین کا آگ چیئے بھائی تم کو تو پتہ اینڈر وہ کتنا ریر ہوتا ہے کتنا ریر ہوتا ہے تم ہی بتا دو بھائی اتنا ریر ہوتا ہے اتنا ریر ہوتا ہے اتنا ریر ہوتا ہے کہ میں خود بھول گیا بھائی کتنا ریر ہوتا ہے پر مجھے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر تم دے سکتے ہو پلیز دے دو چلو یار تم مانگ رہے تو دے دیتا ہو بھائی لیکن پدلے میں کچھ دینا پڑے گا مطلب کیا چیئے یار تم کو ایک کلو ڈائمنز کی بات کر رہا ہوں ایک کلو بولے تو ستر میں چھے کم ایک کلو ستر میں چھے کم مطلب اوہ اچھا سمجھا ایک سٹیک ڈائمن چیئے نا تم کو ٹھیکے لاکے دیتا ہوں ابھی رکھو اوکے گائز تو پھر سے میں نے ہوا باجی میں وہی بات بول دی لیکن گائز اس بار میں فل گرائنڈ کر کے کیسے بھی کر کے ایک سٹیک ڈائمنڈ لاکے اپک کو دینے والا ہوں اور پھر اس سے آئی آف اینڈر لے کے جانے والا ہوں تو تھاؤزن ڈیئرز لیٹر تو گائز فائنلی کافی ساری گرائنڈنگ کرنے کے بعد میں نے فائنلی جمع کر لیا ایک سٹیک ڈائمنڈ دیکھ سکتا ہوں میں نے ایک سٹیک ڈائمنڈ جمع کر لیا اور ابھی فڈہ پر سے چلتے ہیں ان ایک سٹیک ڈائمنڈ کو لے کے اپک کلر کے پاس اور اپک کلر کو یہ ایک سٹیک ڈائمنڈ ہم دے دیں گے اور اس سے آئی آف اینڈر کو لے لیں گے تو پھر میں چلا جاتا ہوں اپک کلر کے پاس اور وہ ڈائمنڈ اپک کلر کو دے دیتا ہوں اور اپک کلر میرے کو آئی آف اینڈر دے دیتا ہے اور پھر میں چلا جاتا ہوں لیسک کے پاس وہ آئی آف اینڈر کو دے دیتا ہوں اور وہ میرے کو نیادر سٹار دے دیتی ہے فائنلی میرے پاس آ چکا ہے نیدھر سٹار اور ابھی میرے کو ملٹری بیس کے اندر گھسنے سے کائے نہیں رکھ سکتا ف hasta فت سے چلتے ہیں ملٹری بیس کے اندر اور اس تور سے سیکیورٹری ڈیوائیس کو چھرا کے لاتے ہیں تو چلیے لگا فنا فت سے چلتے ہیں ملٹری بیس کے اندر فاہنلی میں پہنچ چک ہوں تاور کے پاس اور ابھی فتہ فت سے چلتے ہیں اوپر تاور کے اوپر سب سے اوپر رکھا ہوا ہے چیسٹ ہے جس میں ہم کو ملے گا سیکیورٹی ڈیوائز اس سے پہلا ہی کسی کو سکو فٹا فٹ سے اوپر چل کے چھرا لیتے ہیں لیکن ویسے سکو ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے نیدر سٹار دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں آ چکا ہوں یہ کافی زیادہ ہو چاہے یہاں سے دیکھ سکتے ہو پوری آدھی سٹی ہم کو دکھائی دے رہی ہے پورا ملٹری بیس بھی ہم کو یہاں سے دکھائی دے رہا ہے میں ملٹری بیس پہ پورا نجار رکھ سکتا ہوں یہاں سے اور اس چیسٹ کے اندر ہے وہ سیکیورٹی ڈیوائز تو فٹا فٹ سے چیسٹ کھولتے ہیں اور دیکھ سکتے ہو ہم کو مل چکا ہے سیکیورٹی ڈیوائز تو فٹا فٹ سے اس کو لے لیتے ہیں اور ہم کو مل چکا ہے سیکیورٹی ڈیوائز کافی زیادہ خوشی ہو رہی ہے میرے کو یہ دیکھ کے ہیں اوکے گائز میں نیچے گر گیا اوکے گائز پھر سے گر گیا اور مرنا جاؤں پکڑ لے گا لیکن رات میں وہ سویا ہوگا اور اس کے علام بھی نہیں بچ پائیں گے سیکیورٹی ڈیوائز کی وجہ سے تو ابھی میں رات ہونے کا انتظار کرتا ہوں پھر رات کو چلوں گا اوکے گائز ابھی دیکھ سکتے ہو یہاں پہ رات ہو چکی ہے اور ابھی فٹا فٹ سے چلتے ہیں ہم بلیز ایم جی گھر پہ اس کے گھر پہ چولی کرنی ہے ہم کو اور میرے پاس سیکیورٹی ڈیوائز ہے تو علام بھی اس کے نہیں بجیں گے آج بلیز تیر کو کنگال کر دوں گا بیٹا اوکے گائز ابھی چلتے ہیں فٹا فٹ سے گھر کے اندر اور سیکیورٹی ڈیوائز کو ہاتھ میں پکڑ دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی علام نہ بجے اوکے گائز دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کوئی بھی علام نہیں بج رہا ہے اور یہ کافی اچھی بات ہے اور ابھی چپ چاپ اوپر چلتے ہیں اور اس کا بیڈ روم دیکھتے ہیں یہ رہا اس کا بیڈ روم یہاں پہ بلیز ایم جی سویا ہوا ہوگا چپ چاپ دیرے سے جائیں گے سو گائز دیکھ سکتے ہو بلیز ایم جی اپنے ساہی بستر پر آرام فرما رہا ہے ان کو بتا نہیں ہے کہ آج یہ کنگال ہونے والے ہیں اور یہ رہی وہ چیز جس میں اس کا سارا خجانہ بھرا پڑا ہے دیکھ سکتے ہو کتنے سارے اس کے اندر سل کر رہے ہیں اور اس کے اندر پورا نیدھر آئیڈ بھرا پڑا ہے تو فٹا فٹ سے اس کے سارے چورا لیتے ہیں اوکی گائز فائنلی میں نے سارا اس کا خجانہ لے لیا ہے اور ابھی فٹا فٹ سے چپ چاپ یہاں سے نکل لیتے ہیں دروازہ بند کر کے تاکہ اسے سک نہ ہو کہ یہاں پہ کوئی آیا تھا تو چپ چاپ سے ابھی چلتے ہیں یہاں سے سو گائز فائنلی ہم نے چورا لیا ہے بلیز ایم جی کا سارا پیسہ اور دیکھ سکتے ہو ایک سل کر کے اندر کتے سارے نیدھر آئیٹ کے انگٹ ہیں دیکھ سکتے ہو اور سارے سل کر جو ہیں پورے نیدھر آئیٹ سے بھرے پڑے ہیں اور میں آپ کو دوسرا بھی دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہو اس والے سل کر میں بھی پورے نیدھر آئیٹ ہی بھرے پڑے ہیں فٹا فٹ سے یہ سارے سل کر کو بھی توڑ لیتے ہیں ایک بھی نہیں چھوڑوں گا اس کو تو پورا کنگال کر کے ہی رہوں گا آج اوکی گائز تو فائنلی ہم نے سارا بلیز ایم جی کا پیسہ چھوڑا لیا ہے اور ابھی سب سے امیر آج بھی ہم اس سہر کے ہیں اور ابھی وہ جب سو کے اٹھے گا تو اس کا ریاکشن کچھ دیکھنے لائق ہوگا تو اس کا ریاکشن دیکھتے ہیں فٹا فٹ ارے نہیں یار میرا سارا پیسہ کہاں چلا گیا اتنی سیکیورٹی کے بعد بھی پیسہ کیسے چوری ہو سکتا ہے سوچنے والی بات نہیں ہے جس نے بھی چوری کیا ہے اس کو نیکسٹ پارٹ میں چھوڑوں گا نہیں موسیقی